ناظرین اگر آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں میں سے سینک نکلتا محسوس ہوتا ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کریں کیونکہ یہ آپ کے جسم کے اندر کئی طرح کے خطرناک مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بنیادی اسباب اور وجوہات کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی اس کے حل کے لیے ایک بہت ہی آسان اور اثردار گھریلو نسخے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو ایسی صورت میں کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے آج کی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھ لیے گا ہاتھ پاؤں کی جلن کا مسئلہ عام طور پر جگر اور میدہ کی گرمی کے باعث پیدا ہوتا ہے جو لوگ گوشت مورگ مچھلی جنگ فوڈ تلی ہوئی چیزیں یا میدہ سے بنی اشیاء کا بکثرت استعمال کرتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس الکوہل اور تباکو نوشی کے زیادہ عادی ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر اس مسئلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو لوگ کسی بھی بیماری میں لمبے عرصے سے میڈیسنز کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی اس شکائق میں مختلا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر گردوں میں فاضل مادے اور ٹاکسنز جمع ہونا شروع ہو جائیں خاص طور پر یوریک ایسٹ کے کرسٹلز گردوں میں اکٹھے ہونے لگیں تو ایسے میں بھی ہاتھ پاؤں جلنے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کے کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دن بھر کھڑے رہنا پڑتا ہے یا جو لوگ دن بھر پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہتے ہیں ایسے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ عام پائے جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے آج کا نسخہ بہت موسر اور مفید اثرات کا حامل ہے اگر کچھ دن فاسٹ فوڈ، کولڈ رنگز، میدہ سے بنی اشیاء شراب اور تباکو سے مکمل پرہیز رکھتے ہوئے اور گوشت، مرگی، چائے، کافی کا کم استعمال کرتے ہوئے اس مسخے کو استعمال کیا جائیں اور ساتھ ہی کھانے میں قدو، توری، کھیرہ، مولی، گاجر، خربوزہ اور تربوز کا استعمال زیادہ کیا جائیں دن بھر میں پانی مناسب اقدار میں پیا جائیں تو تھوڑے ہی دنوں میں اس مسئلے سے مکمل نجات حاصل کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو سونف کی جو میدہ اور جگر کی گرمی کو کم کر کے اتدال پہ لانے کے لیے بہترین چیز ہے گردوں کو صاف کر کے پشاپ کی جلن، ہاتھ پاؤں کی جلن، دماغی گرمی یا آنکھوں کی جلن کو بھی دور کرتی ہے دوسری چیز خوشک دھنیا ہے خوشک دھنیا بھی سفراوی علامات میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے جسم کی فالتو گرمی اور حدت کو کم کرتا ہے یہ دونوں چیزیں یعنی سونف اور خوشک دھنیا آپ نے پچاس پچاس گرام لینا ہے اور ان دونوں کے ہموزن یعنی سو گرام کی مقدار میں آپ نے کوزہ مصری لینی ہے ان تینوں کو باریک پیس کر رکھ لیں اور ایک چھوٹا چمہ صبح و شام شربت بزوری یا تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں تو آج کے لیے اتنے ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ